بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دمانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فو زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو یہ انٹیلیجنس اطلاع تو کافی ٹائم سے آ رہی تھی کہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت افغانستان کے اندر پنجے مضبوط کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی دہشتگرد تنظیمیں بھی پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں ان تمام انٹیلیجنس اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد پاک فوج کی جانب سے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کا پاکستان میں تو آغاز کر دیا گیا تھا لیکن حالی ہے دنوں میں پاک فوج کی جانب سے جو بڑی کاروائیاں کرتے ہوئے دشتگردوں کے انتہائی اہم کمانٹروں کو جہانم واصل کیا گیا تو اس پر افغانستان کے اندر کافی زیادہ بیچائنی تھی دوستو آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے اندر مارے جانے والے ان دشتگردوں کی اطلاعات ملنے کے بعد پاکستان میں پاکستان کی سفارت خانے پر افغانستان میں حملہ ہوا اس کے بعد افغان تالیبان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ حملہ دائش کی جانب سے کیا گیا تھا لیکن دوستو آج بلوچستان کے علاقے چمن میں بازار کے قریب افغان تالیبان کی جانب سے پاکستان پر شدید گولہ باری شروع کر دی گئی جہاں دوستو چمن میں افغان فوج کی جانب سے اچانک پاکستانی علاقوں پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری شروع کی گئی جس سے پانچ پاکستانی شہریوں کے شہید ہونے اور بیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں افغان فوج کے فائر کے گئے گولے گلدار باغیچہ برڈر روڈ اور مال روڈ پر گئے جس سے شہاتیں ہوئیں اور پاکستانی فورسز کی جانب سے دشمن کو مو توڑ جواب دیا گیا ہے افغان فورسز کی گولہ باری کا بھرپور جواب دینے سے سرد پار سے گولہ باری تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی اور بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصان کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ذرائع کا کہنے کہ جھڑب چمن کی پاک افغان سرد کولی شیخ لال محمد پر افغان اور پاکستانی حکومت کے درمیان تنازے پر شروع ہوئی دونوں فورسز کے درمیان لڑائی میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا پاک فوج کے جانب سے بارڈر سے ملہکہ علاقوں میں خوف و حراث پھیل چکا ہے افغانستان سے کئی گولے پاکستان پر داگے گئے جبکہ افغان سرد کو ٹریفک کی عام دورفت کے لیے بند کر دیا گیا اس سے قبل پندرہ نومبر کو چمن میں افغان حدود سے نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی الکار شہید ہوئے تھے اور دو زخمی ہوئے تھے جس کے بعد پاک افغان سرد کو غیر مہینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا واقعے کے بعد سرد کو بند کرنے سے دونوں ممالک کے درمیان افغان ٹرنزر تجارت بھی موطل ہوئی تھی دوسری جانب ذرائقہ کہنے کے پاک افغان بارڈر پر جاری جھڑپ میں بارڈر روڈ پر ایف سی قلعے کے نزدیک راکٹ گرنے سے بھی حلاکتوں کی اطلاعات ہیں ذرائقہ کہنے کے حالات ابھی تک کشیدہ ہیں اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال سے اب بھی شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی جارہی ہیں وزیر علیہ بلوچستان نے پاک افغان چمن بارڈر میں سرد پار سے فائرنگ اور گولہ باری پر تشویش کا اظہار کیا اور اشینیوں کی شہادتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے وزیر علیہ بلوچستان نے کہا ہے کہ امید ہے کہ وفاقی حکومت سفارتی سطح پر اس مسئلے کو فوری اور موثر طریقے سے حل کرے گی دوزو یاد رہے کہ پاک فوج کی سپہ سالات جنرل آسیم منیر نے آج ہی کوئٹا کا دورہ کیا تھا اور وہاں سرد پار سے پاکستان میں دہشتگردوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمڑنے کا اعلان کیا تھا دوزو دہشتگردوں کی جانب سے یہ واقعات ابھی شروع نہیں ہوئے بلکہ بنو کے علاقے میں چند دن پہلے ایف سی کے ایک اہلکار اور اس کے بیٹے کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر کے ساتھ لے گئے اور دوستو اہلکار کی بیوی کی جانب سے جو مقدمہ درش کروایا گیا اس میں انہوں نے بتایا کہ جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا کہ سرکاری نوکری کا یہی انجام ہوتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق بعد ازا مقتول ایف سی اہلکار کا سر پچکی بازار میں رکھا ہوا پایا گیا مقامی لوگوں کے دعوے کے مطابق اس موقع پر وہاں ایک خط بھی رکھا گیا تھا جو مبینہ طور پر اتحاد المجاہدین خوراسان دہشتگرد گروپ کی طرف سے تحریر کیا گیا تھا مقامی افراد کے مطابق خط میں کہا گیا تھا کہ ایف سی اہلکار کو جاسوسی پر قتل کیا گیا اور اس خط میں مقامی لوگوں کو اہلکار کا نماز جنازہ ادا کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا دوستو بنو میں ایسا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس کے حوالے سے بنو پولیس کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ پولیس اہلکار سردار علی خان مروت کو نامعلوم شر پسندوں نے فائرنگ کر کے شہید کیا دوستو یہ انتہائی سنگین واقعات افغانستان کی سرح سے پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ اور بالخصوص جنوبی ازلام امن امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے چند دن پہلے لکی مروت میں پولیس اہلکار مارے گئے اسی طرح کا واقعہ نشہرہ میں بھی پیش آیا دوستو دشمن پاکستان کے سیاسی حالات کا فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر پاکستان پر دہشتگردی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاک فوج کے سپا سالار کی جانب سے حالیہ دنوں میں اندرونی اور بینونی محاض پر تمام چیلنجز سے نمڑنے کے لیے پاک فوج کو نہ صرف حوصلہ دیا ہے بلکہ انہوں نے دشمن کو بھی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستانی سرحدوں کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تو عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے پاکستان کی امن کی کوشش کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موجودہ آرمی چیف کی جانب سے تو یہ بیان دیا گیا اور پاک فوج کی جانب سے حالیہ عرصے میں اب تک کم از کم پچاس کے قریب دہشتگردوں کو جہنم بھی واصل کیا جا چکا ہے اور اب افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کی شہری عبادی پر کی جانے والی گولہ باری میں جو بیس افراد زخمی ہیں ان میں کئی کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے دوستو اس وقت پاکستان شدید ترین مالی مشکلات کا شکار ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے باہر کی مارکٹ سے ڈالروں میں چیزیں خرید کر افغانستان کو رپوں میں دی جا رہی ہیں افغانستان کے مشکل حالات کا احساس کرتے ہوئے سابق حکومت کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے عالمی سطح پر بڑے اقدامات کیے جائیں اور اس سلسلے میں پاکستان کی سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دو بار اسلامی مالک کے وزرائق خارجہ کی کانفرنس بھی پاکستان میں بلائی گئی لیکن دوستو نمک حرام ہمیشہ نمک حرام ہوتے ہیں پاکستان کی محبت اور دوستی کا جواب ہمیشہ نفر سے دیا جاتا ہے اس وقت بھی پاکستان پچاس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ہماری اپنی محشت تباہ لیکن اس کے باوجود ہم انہیں اپنے حصے کی آدھی روٹی دے رہے ہیں لیکن احسان فراموش ہمیشہ احسان فراموش ہی رہتے ہیں حکومت کو اب اس حوالے سے اٹھال فیصلے کرنے ہوں گے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح ریایت نہیں کرنی ہوگی دوستو یاد رہے کہ کچھ دن پہلے جب ڈاکومنٹس نہ رکھنے والے افغان مہاجرین کے خلاف کاروائیاں کرنے کا آغاز کیا گیا تو اس دوران کچھ لوگوں کی جانب سے پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے اس کے بعد انہیں پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سو سال کے بعد بھی پاکستان کے سگے نہیں ہو سکتے نہ ہی یہ پاکستان کے ویلویشر ہو سکتے ہیں امریکہ اور بھارت کی خوف ایجنسی راہ کے جانب سے ایک بار پھر پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو سہولت کاری کرنی شروع کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی مشلہ افواج کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن دوستو یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کو آتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ بھارت کو اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو اور افغان فوج کو لگام دینا انتہائی ضروری ہو گیا ہے اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی اسی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا اور اپنے اہم ترین کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد اب ان کی جانب سے پاکستان پر اچانک ہی حملہ کر دیا گیا دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیرستان کے علاقے میر علی بازار میں تاجروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو دھمکیاں مل رہے ہیں کہ وہ بھتہ دے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یہ تمام کے تمام دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں اور پاکستان میں کاروباری لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں دو تو یاد رہے کہ اس سے پہلے بنو کے مزدوروں کو وزیرستان میں ٹارگٹ کیا گیا اس سے پہلے میڈیکل کے شعبے سے مسلک دو افراد وزیرستان میں ٹارگٹ ہوئے اور اس سے پہلے چار خواتین کو قتل کیا گیا دوسری جانب وزیرستان کے ایف سی الکار کو بھی بنو میں شہید کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو اور وزیرستان کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی پاک فوج کی جانب سے افغان فوج کو مو توڑ جواب دیا گیا ہے وہاں پر متعدد حلاقتوں کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں دو دو پاکستان کو کسی بھی قسم کی کوئی ریایت نہیں کرنی چاہیے ہم خود مشکل حالات کا شکار ہیں ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ افغانستان والے پاکستان کے احسان مند ہوتے انہوں نے پاکستان کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دی تو اب اس اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہی ہوگا دوستہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احسان ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارس